بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل فش کری یہ فش کری جو ہے یہ کشمیر کی ایک ٹرڈیشنل ریسپی ہے جس کو ویجیٹیبلز کے ساتھ پکایا جاتا ہے فش کو پہلے فرائی کیا جاتا ہے اور پھر کئی ساری ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کی جاتی ہے جس میں سب سے فیمس ہے ندرے ملی اور ساگ یہ کشمیر میں ہر کسی کی فیورٹ ہوتی ہے اور میری بھی ان فیکٹ یہ پرسنل فیورٹ ریسپی ہے اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ یہ کرتا ہے یہ بہت ہی سپائسی ہوتی ہے اور ٹیسٹی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ آسانی سے فش کری کشمیری سٹائل فش کری کیسے بنا سکتے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے فش لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے ساف کر لیا ہے دو لیا ہے اچھے سے یہ دیکھئے ہم نے اس طریقے سے اس کو کٹا ہے کیونکہ فش جو ہے وہ تھوڑی بڑی تھی تو ہم نے اس کو اس طریقے سے بیچ میں کٹ کیا ہے آدھی پیسز کو آپ کسی بھی طرح اس کو کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ نمک ڈالے ہیں اور ڈیر چمچ ہم نے اس میں ہلدی ایڈ کیے ہیں اور یہ جو نمک اور ہلدی ہے اس پہ ہم ہر ایک پیس پہ اچھے سے کوٹ کریں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے فش جو ہے وہ اچھے سے فرائ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ فش کو ہم ایک چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ یہ جو اس میں کچھ بھی ایکسٹرا مویسٹر جو ہے پانی جو ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں مستڈ آئل لیا ہے آئل ہمیں تھوڑا زیادہ ہی لینا ہے کیونکہ فش کو ہمیں ڈی فرائ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آئل کو اچھے سے گرم کریں گے جب تک اس میں دھوانا لکھلے اور اس کے بعد ہم نے یہ فش پیسس ایسٹر کے ایڈ کر لیے لیکن کہ ہم نے فش کو اچھے سے اسمبھل کرنا ہے اور آپ نے ا Annie بل approach کیل کرنی ہے یعنی فش پیس کے اوپر ہمیں فش پیس نہیں ہی ایڈ کرنے بیکنے یہ دکھیں اس طریقے سے ہمیں پہلے دیکھنا ہے سپیس کس جگہ پہ ہے اور پھر我們 وہاں پہ فش جو ہے وہ ایڈ کرنی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں زیادہ فش پیس ایڈ نہیں کرنے کیونکہ اسے کیا ہو جائے گا اوائل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے جب تک پوری طرح سے ایک سائٹ سے فش پک نہ جائے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ جو چمچ ہے وہ ڈالیں گے اگر ہم کچھے فش پیسز کو پلٹنے کی کوشش کریں گے یہ جو فش ہے یہ ٹور جاتی ہے اور اچھے سے بلکل بھی فرائی نہیں ہو جاتی ہے جب ایک سائٹ پورا اچھے سے فرائی نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھئے دوسری سائٹ فرائی کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو لیکن پہلی سائٹ جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہونی چاہیے یہ دیکھئے ہماری فش اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اس طریقے سے یہ فرائی کرنا ہے اس کو جب تک اس کا یہ جو اس طریقے سے گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے اور اسی طریقے سے ہم ساری فش جو ہے وہ فرائی کریں گے فش کو فرائی کرنے کے لئے آپ کو ایک بات کا خاص قیل رکھنا ہے جو آئل ہے وہ بہت ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے نیم گرم تیل میں ہمیں بالکل بھی فش پیسز کو ایڈنی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ساری فش کو اسی طریقے سے فرائی کر کے رکھ دیں گے فش ہم نے ہم نے تین کیجی لی ہے یعنی تین کلو فش ہم نے لی ہے اور ساری فش کو ہم اسی طریقے سے فرائی کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہم نے فش جو ہے وہ ساری فرائی کر کے رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا آ گیا ہے اور کتنی اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے ہماری فش اسی طریقے سے آپ کو فش کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کیجی مولی لی ہے یہ دیکھئے مولی کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے یہ دیکھئے اس طریقے سے گول گول ہم نے اس کو کٹ کیا ہے تھوڑا سا موٹا ہی کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کیجی ندرو لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے صاف کر کے دھو لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑا برطن لیا ہے جس میں ہم نے پانی ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ڈالے ہے ڈیڑھ چمچ حلدی اور اس کو ہم اچھے سے اُبھالیں گے ڈکن ڈال کے جب تک اس میں ایک اُبال نہ آ جائے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ مولی اور ندرو ایڈ کریں گے آپ الگ الگ بھی ان کو اُبال سکتے ہیں اگر آپ نے پانی کم لیا ہے تو آپ پہلے مولی اور اس کے بعد ندرو کو اُبال سکتے ہیں یہ حلدی والے پانی میں اُبالنے سے کیا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی سمیل وغیرہ ہو مولی میں وہ نکل جاتی ہے اس میں کشمیر میں ایسے ہی کیا جاتا ہے پہلے اس کو حلدی والے پانی میں اُبال آ جاتا ہے اور اس کے بعد فردر اس کو کک کیا جاتا ہے یہ دیکھئے ڈکن ڈال کے ہم اس کو ایک اُبال آنے تک پکائیں گے یہ دیکھئے اس میں اُبال آ گئی ہے ہم اس کو ایک چھنی میں ڈال کر ڈرین کریں گے اس کا پانی جو ہے وہاں فینک دیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو فش جس میں فرائی کی تھی وہی آئل ہم پھر سے گرم کریں گے اور اس میں ہم ندرو کو اسی طریقے سے جسے ہم نے فش کو فرائی کیا تھا اسی طریقے سے ہم یہ حلدی والے پانی میں جو ہم نے ندرو ڈالے تھے ان کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے ان کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک ان کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا لائٹ براؤن نہ آ جائے زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا ہے اور یہ دیکھئے سائز بھی ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تو جو ہی ان میں یہ تھوڑا سا شرنک ہو جائے تو ہم ان کو آئل سے نکال دیں گے اور باقی کے بچے ندرو بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اسی آئل میں مولی کو بھی فرائی کریں گے مولی کو بھی تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر لائٹ براؤن نہ آ جائے اسی طریقے سے تھوڑا سا یہ سائز میں شرنک نہ ہو جائے تب تک ہمیں اس کو مولی کو فرائی کرنا ہے ہر سائز سے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے مولی بھی ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے بس اتنا ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کو کتنا مولی کو فرائی کرنا یہ دیکھئے جب اس کی جو آوٹر جو کرسٹ ہے وہ تھوڑی سی آپ کو کرسپی نہ لگے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے مولی کو بھی ہم تیل میں سے اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم نے آدھا تیل نکال دیا ہے اور آدھا ہم نے اسی میں رہنے دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کٹا ہوا پیاز اور پانچ سے آٹھ لہسن کی کلیا اور اس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ بھی تھوڑی سی لائٹ براؤن نہ ہو جائے یہ دیکھئے پیاز ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اتنا فرائی کرنا ہے ہمیں پیاز کو اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ زیرہ اور اسی پیاز اور تیل میں ہمیں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے جسے دو سٹکس دالچینی کی پانچ بڑی علاچی سات سے آٹھ ہری علاچی تین سے چار لونگ اور پانچ سے چھے کالی مرچی کے دانے اور اس کو بھی ہم اسی آئل میں تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے مسالو کا اروما مسالو کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی نکھر کے آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں پانچ چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ریڈ چلیز جو ہے وہ زیادہ ہی اس میں یوز کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو فشکری ہے یہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے جو مرچی ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کم یا زیادہ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ریڈ چلیز جو ہے اس کا کلر بہت ہی اچھا آ جائے اسے کیا ہوتا ہے یہ جو لال مرچی ہے وہ نہیں جلتی ہے اور کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہلائیں گے اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہم اس میں ایک چمچ حلدی اور دو چمچ ہم نے اس میں سونف کا پاوڈر ایڈ کیا ہے حلدی ہم نے تھوڑی سی کم ہی یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے ندرو اور مغلی میں حلدی پہلی یہ ایڈ کی تھی یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ہلائیں گے اور تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں اور ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلینا اور اس کے بعد نمک اپنی ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ نمک کھاتے ہیں اتنا یہ آپ اس میں ایڈ کیجئے نمک ہم نے پہلی مشلی میں فش میں ایڈ کیا تھا تو ہم نے اسی کے حساب سے نمک ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑا سا برتن لیا ہے جس میں ہم اس طریقے سے پہلے مولی ندرو اور فش کو اس طریقے سے لیئر کریں گے پہلے ہم تھوڑی سے مولی ڈالیں گے تھوڑی سے ندرو اور اس کے بعد تھوڑی سی مشلی اور پھر سے یہی پروسس ہم ریپیٹ کر کے ہم نے اس کو لیئر کیا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے مسالہ پرپیر کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم نے پانی اسی پین میں ایڈ کیا ہے تاکہ اس پر سے جو یہ پورا مسالہ جو ہے وہ اتر جائے پانی ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں یہ جو ندرو مولی اور جو مشلی ہے وہ ساری اس طریقے سے ڈوب جائے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈکن ڈال کے تب تک پکائیں گے میڈیم ہیٹ پہ جب تک یہ جو پانی ہے یہ آدھا خوشک نہ ہو جائے اور بیچ میں ڈکن اٹھا کے ہم نے اس کو دیکھا ہے یہ دیکھئے جب اتنا پانی اس میں خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی فلیم کو ہم بلکل لو پہ رکھیں گے اور ڈکن ڈال کے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس میں گریوی جو ہے وہ ریڈیوس نہ ہو جائے لیکن ہمیں بلکل اس کو گریوی کو ریڈیوس نہیں بنانا ہے تھوڑی سی طریقے اس میں رہنی چاہیے یہ دیکھئے اتنی کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور کم ہو جائے گی آپ اس کو بلکل خوشک نہ کریے اتنی طریقے اس میں آپ ضرور اس میں بچا کے رکھئے گا اور اس کو ہم پھر ڈکن ڈال کے رکھیں گے کیونکہ یہ ایک واحد ریسپی ہے جس کو بلکل تھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا ایک دن اس کو پکایا جاتا تھا دوسرے دن اس کو کھایا جاتا تھا اور تو آپ اس کو ضرور تھنڈا کر کے کھائیے گا یہ میری پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد اور یہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ اس ٹریڈیشنل اور ٹیسٹی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ